بسم اللہ الرحمن الرحیم صحاب الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جب سفر کا ہو گیا اور مولا نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ مولا اپنے نانا کے روزے سے کس طریقے سے ودا ہوئے اپنی ماں کی قبر کو کس طریقے سے الودا کہا اپنے بھائی حسن کو کس طریقے سے ودا کیا معصومین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے وطن سے محبت مومن کی نشانی ہے اور جنابی امام حسین علیہ السلام کس قدر اپنے وطن سے اپنے نانا کے وطن سے اپنی ماں کے وطن سے محبت کرتے ہوں گے اور کس طریقے سے ان کو یہ وطن چھوڑ کے جانا پڑا جب مولا نے تیاری کی جانے کی ایک لسٹ تیار کی مولا نے اس فہرست کے اندر نام تحریر کیے کہ جس جس کو مولا نے سفر پہ لے کر جانا تھا کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے نام اس فہرست میں آ رہے تھے آج بھی ہم صبح و شام یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے اس فہرست میں آ جائے جو امام زمانہ اجلاللہ وطالعہ فرج شریف اپنی سپاہ کے لئے ترطیب دیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فہرست مرتب کرنا شروع کی نام لکھنے شروع کیے ہر جوان ہر گھر کا فرد خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی بچہ ہے یہ چاہتا ہے کہ کاش امام حسین علیہ السلام میرا نام اس سفر والی فہرست میں اپنے ساتھ لکھ لیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ کاش امام حسین علیہ السلام میرا نام اس فہرست میں لکھ لیں اتنا جوش اتنا جذبہ اور اتنا ولولہ ہے کہ مولا ہمیں اپنی سپاہ میں شامل کر لیں اور وہ ولولہ کیسے نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ کاسم علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے مولا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سینے سے لگایا امام حسین علیہ السلام کی نشانی پر بوسا دیا اور پوچھا کہ میرے شہزادے بولو کیا چاہتے ہو کہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو لسٹ ترتیب دی ہے فیرست جو لکھی ہے تو کیا اس میں میرا نام بھی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ کاسم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کاسم صرف آپ کا نہیں بلکہ جناب علی اسغر کا نام بھی اس کے اندر موجود ہے حضرت کاسم نے جس سے ہی یہ سنا کہ حضرت علی اسغر کا بھی نام موجود ہے عجیب غیرت پروردگار نے اس خاندان میں عطا کی تھی جو اس خاندان کے بچے کے ایک ایک لہو کے قطرے میں شامل تھی کہ جیسے ہی سنا نا شہزادہ کاسم علیہ السلام نے کہ علی اسغر علیہ السلام کا بھی نام بیچ میں ہے تو ایک دم پریشان ہو کے کہا کیا چچا یہ جو ظالم ہیں ہمارے خیموں کے اندر آ جائیں گے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا تو پریشان نہ ہو جب تک میں زندہ ہوں کوئی خیمے کے اندر نہیں آئے گا خود علی اسغر ان کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں جائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام فہرست مرتب کر رہے تھے ہر شخص اپنے نام کی جستجو میں تھا کہ کسی طریقے سے میرا نام اس فہرست میں آ جائے ہر شخص ایک دوسرے سے بات کرتا دعا کرتے کہ پروردگار اس سفر میں حضرت امام حسین ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں اگر پورے خاندان میں اگر کوئی مطمئن تھا کہ کوئی جائے نہ جائے جس کو یقین تھا کہ میں ضرور جاؤں گی وہ خاندان میں جناب سغرہ صلی اللہ علیہ کہ بی بی سغرہ صلی اللہ علیہ کو یقین تھا کہ بابا مجھے ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تاریخ میں وجہ کیا لکھی ہے کہ بی بی کیوں مطمئن تھی بی بی کو کیوں اتنا یقین تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بابا جب بھی سفر کرتے ہیں کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام کے بغیر سفر نہیں کرتے ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں بابا کہ میں جناب علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی اس وجہ سے مطمئن تھی اور بڑا اتمنان تھا کہ کسی کا نام ہو سکتا ہے لسٹ میں موجود نہ ہو مگر میرا نام ضرور ویج میں موجود ہوگا مگر جب لسٹ بنی نام بتائے گئے تیار کیے گئے ان پہ اماریاں لگا دی گئیں اور خاندانِ اسمت و طہارت اپنے گھروں سے نکلے اس سفر پہ روانہ ہونے کے لیے تو کیا دیکھتی ہیں کہ تمام بی بیوں کا نام ہے حتیٰ کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا بھی نام موجود ہے مگر بی بی سغرہ سلام اللہ علیہ کا نام موجود نہیں بی بی سغرہ سلام اللہ علیہ کو نہ لے کے جانے کی مسئلہت جو تاریخ میں بیان کی ہے کہ وہ جس طریقے سے حضرتِ علی اکبر شبیہ جنابِ سرورِ کائنات حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی طریقے سے بی بی سغرہ سلام اللہ علیہ شبیہ جنابِ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ تھی اور حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں کی شبیہ کو ایسے سفر پہ لے کے جاؤں جہاں پہ ان کی چادر کا مسئلہ بنے ان کے پردے کا مسئلہ بنے قید و بنک کی صوبتیں برداشت کرنی پڑیں تمام کافلہ تیار ہو گیا تمام سوار سوار ہو گئے کافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا المختصر حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نے مکہ میں جا کر حرمِ کعبہ میں اپنا قیام کیا نیت تو مولا کی یہ تھی کہ میں حاج کا رکن انجام دوں مگر حکومتِ وقت کی طرف سے ایسے دہشتگرد بھیجے گئے تھے جنہوں نے احراموں میں تلواریں چھپائی ہوئی تھی اور جن کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر نعوذ باللہ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کو مار دیں گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے مارا اور پھر قتلِ حسین کا بدلہ لینے کی ہم صدایں بلند کرتے رہیں گے اور ہم بھی صحیح طریقے سے حضرتِ امام حسین کے ساتھیوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا شروع کر دیں گے مگر امام امام ہوتا ہے ہر قسم کی بصیرت رکھنے والا ہر قسم کے حالات کو جاننے والا امام اس چیز سے واقف تھے کہ ان کی شیطانی تدبیریں کیا ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر یہ ناہ خون کو بہانا چاہتے ہیں حرمِ قابع کی عزت کرتے ہوئے اس کے تقدس اور احترام کا خیال کرتے ہوئے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وارثِ قابع قابع کو چھوڑ کے چلا گیا وارثِ صفا و مروہ صفا و مروہ کو چھوڑ کے چلا گیا وارثِ آبِ زمزم اپنے زمزم کو چھوڑ کر چلا گیا اور لوگ تواف کرتے رہے خانہ قابع کا میں طالب علم ہوں میری اقل بہت تھوڑی ہے میرا متعلیہ اتنا قوی نہیں میرا سوچنے کا ڈھنگ اتنا مضبوط نہیں میں یہ سوچنا ہوں نہ جانے اس سال جو حج کیا گیا جو خانہ قابع کا تواف کیا گیا کیا وہ تواف کرنا ضروری تھا یا وہ جو چکر لگائے گئے خانہ قابع کی اطراف میں وہ لوگوں کے کسی مقدر کے چکر تھے یا عبادتِ پروردگار کے چکر تھے کیونکہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی قابع کو چھوڑ کر چلی گئی اور جو لوگ نجات آتے تھے یا ہدایت چاہتے تھے ان میں سے کسی نے بھی حضرت امام حسین کے سفر کا انتخاب نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا اور ایک ہی کلام کیا کہ میں جاتا ہوں تو فقط تو فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے نانا کی امت کی بہتری کے لیے کافلہ روانہ ہو گیا کافلہ جا رہا تھا کہ وہ منزل آ گئی کہ جس منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذلجنہ کے لگام میں ہاتھ ڈالا ہے ہر نے اور کہہ دیا کہ ہم آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو بہت سارے نام تاریخ میں اس جگہ کے ملتے تھے کسی نے نینوا بتایا کسی نے کوئی نام بتایا مگر جب کسی نے کہا نا کہ اس جگہ کو کربو بلا بھی کہتے ہیں تب امام حسین علیہ السلام نے پڑا انہا للہ و انہا الہ راجعون یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میری مقتلگاہ ہے ہمیں یہاں پر رکنا ہے اور جس وقت ہر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کو روکا اور مولا نے آگے جانا چاہا تو اس نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو روک لیا جائے اور آگے نہ جانے دیا جائے تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے تجھ نہیں جانتا کہ تُو کس کا رستہ روک رہا ہے اس وقت ہر کہتا ہے کہ آپ نے تو میری ماں کی بارے میں بات کر لی لیکن میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں یہی وجہ تھی یہی ہر کے زمیر میں روشنی کی چنگاری تھی جس نے پھر تیز بھڑکتا ہوا شولے کی شکل اختیار کی اور وہ اس لشکر کو چھوڑ کر جو یزیدی تھا جو گمراہ تھا جو قتل حسین میں ملوث ہونے کی تیاریاں کر چکا تھا اس کو چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا اس کے خون کی طہارت بول رہی تھی یہاں تک اس نے اپنی خون کی پاکیزگی بتا دی کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو ہور کے لشکر نے کہا کہ وہ اپنے سپاہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو ہور تو بھی سپاہ سالار ہے اپنے لشکر کو نماز پڑھا تو اس وقت ہور نے ایک جملہ بولا کہ کیا مجال میری کہ جس میدان میں رسول کا نوازہ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جماعت کرا رہی ہو نماز پڑھا رہی ہو تو میں ایک الگ جماعت بنا کر وہاں الگ نماز پڑھا ہوں ہم سب بھی اسی جماعت میں نماز پڑھیں گے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ